اگر آپ کو بتائیں گے چیف جسٹس پاکستان انور زہیر جمالی نے امیس شاہ گمشدگی کے معاملے اور امجد سابری قتل سے متعلق چبل افسروں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اس میں چیف سیکریٹری آئی جی سن ڈی جی رینجرز سیکریٹری داخلہ ڈی آئی جی سمیت تمام افسران پیر کو سماعت میں پیش ہوں گے غیاس او دین سے جانتے ہیں غیاس اپڈیٹ کی چکا چیف جسٹس پاکستان جسٹس انور زہیر جمالی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کراچی ریجسٹری میں پیر کے روز آ رہا ہے اور تین رکنی بینچ کی سربراہی میں پہلا جو نوٹس کا جو لیا گیا تھا اس پر سماعت ہوگی تین رکنی بینچ جانتے ہیں اس میں اویس شاہ جو کہ چیف جسٹس انڈائی کورٹ کے بیٹے ہیں ان کے گمشدگی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ امجد سابری قتل کیس سے متعلق کیا پیش رفت ہوئی ہے اس پر چپون افراد جو کہ حالہ افراد ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیئے گئے ہیں جس میں آئی جسٹس انڈی جی رینجر چیف سیکرٹری سنڈ سیکرٹری داخلہ ڈی آئی جیز اور دیگر لوگ شامل ہیں ان تمام لوگوں کو چپون افراد کو نوٹس جاری کر دیئے گئے اور چپون افراد سے پیر کے روز صبح نو بجے ریکورٹ سلف کر لی گئی ہے چیل جسٹس انورد اور جمالی اس معاملے پر سماعت کریں گے جو کہ اس کو نوٹس اور معلومات حاصل کی جائیں گی اور حکام کی جانب سے آگاہ کیا جائے گا کہ اب تک دونوں معاملات میں ہیں امجد سابری کی ختل کے مقدمے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اویس شاہ کی گمشدگی کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو سکی اور کیا اطلاع سامنے آئی ہیں اور پولیس اور رینجر اور انٹیلیجنس کی جانب سے کیا کروائیاں کی گئی ہیں اس سے آگاہ کیا جائے گا پیر کو ایک اہم ترین سماعت ہونے جا رہی ہے کراچی میں اور اس کا تعلق بھی کراچی بدبنی اس کو نوٹس کیس سے ہے شکریہ غیاسودین